دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سسنا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میبیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اچھا ہوگا لیکن ابھی بھی میں بلکل اپنے ہی منج سے کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسی صاحب اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی اردیش اردیت پردیش چکتے ہیں یہ سارے کے سارے حرام خورے یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پر آئے یہی سب سے بڑے غدار ہیں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو برباد کرا وہ غداروں نے برباد کرا مسلمانوں کو تو دشمن کی ضروط نکل پڑی تھی نعاش پڑی ہے کیونکہ ان کے اندر الحمدللہ ہی بول دوں کہ ان کے اند ایسی صاحب اتر پردیش میں بیگل بچا یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کا سارا مسلمان ایسی صاحب کے پیچھے جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا رہا کیونکہ ایسی صاحب جس وقت رہ لیا کرتے ہیں اس وقت بلکل ایسا آپ کو دکھا دے جیسے مانو جنت آپ کے سامنے کھڑی بلکل ایسی آپ کو بولتے ہیں پین سائلنس ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی اتر پردیش کا مسلمان آج بھی بھٹکاوا اور صاحب کہتا ہے ہمیں ایسی صاحب پسند ہے سب کچھ پسند ہے لیکن ہم ووٹ اکلیش کو ہی دیں گے اور ہوا کیونکہ اکلیش یادب ہی کی ہے بات یہ نہیں ہے کہ ایسی صاحب مسلمانیں بات یہ بھی نہیں ہے کہ اکلیش یادب ہندو ہیں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق کی بات کرنا چاہے وہ اکلیش یادب جی کریں چاہے وہ جین چودری جی کریں چاہے وہ یوگی جی بھی کریں اگر یوگی جی آج بھی مسلمانوں کی ہتکی بات کرتے ہیں خدا کی قسم تمام اتر پردیش یوگی جی کو لے کر آئے گا یہاں پر بات پولیسی کی ہو رہی ہے مذ سب سے اوپر اٹھ کر ہمیشہ بھارت کا جو عوام ہیں بھارت کے لوگ ہیں چاہے بھارت کا مسلمان ہیں چاہے بھارت کا دلی تھے وہ اسے پولیسی پر ووٹ کرتا ہے وہ نام پر ووٹ نہیں کرتا کہ تم راج پوت ہو تم مسلمان ہو تم ویسی ہو تم کچھ بھی نہیں ہے جین تو بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پکش میں ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے ہماری ایجوکیشن کے لیے ہمارے روزدار کے لیے جو پرچم اٹھائے گا ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور وہ ایسی صاحب خواب دکھا ہی رہے ہیں کہ ہم ساتھ دیں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے پچیس پرسنٹ ہو دریاں نہیں بچھاؤ تو یہ جو تمام کا تمام چل رہا ہے تمام گھڑ بندر اس وقت اکلیش کے پیچھے آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اکلیش جی کی سرکار بن جاتے جو تمام لوگ جب گھڑ بندر میں سرکار بناتے ہیں تو وہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی اگر اکلیش جی کے ساتھ تمام گھڑ بندر میں سرکار بنائیں گے اکلیش جی نے کہا چیپٹا گئی گھڑ بندر والے واپس لے لیں گے تو کہیں نہ کہیں گھڑ بندر کی سرکار ایک مضبوط سرکار ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بی جے پی سرکار اور یوگی سرکار ان سے ڈر گئی کہ اگر یہ گھڑ بندر آ گیا جو آتا وہ صاف نظر آ رہا ہے اسی لئے انہوں نے ورچول ریلیوں کو اور ڈیجیٹر ریلیوں کو کر کے تاکہ اکلیش کا ستہ صاف کر دی اور ڈیجیٹر پن کا ہولڈ ہے کہیں نہ کہیں اکلیش کی سرکار بنتی صاف نظر آ رہی ہے اتر پردیش کا جو ایک ہوا ہے وہ اس وقت یہ تو الیکشن کمیشن ہے اس نے بے شک سیندھ لگائی ہو لیکن اتر پردیش کی جنتہ آج بھی یہی چاہتی ہے کہ وہاں پر ایک ایسی سرکار ہو جو ان کے ہید کی بات کرے ان کے لیے بات کرے تو میں شہنشا بھائی سے لاس آل یہ کروں گی شہنشا بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کس کی آئے گی یا کس کی آنی چاہیے ٹھیک یہ ایسا ہے کہ ابھی تو سرکار جو آپ کہہ رہے ہیں کس کی آنی چاہیے تو سرکار تو نو ڈاؤٹ جو ہے وہ سرکار آئے جو کی اپنے پردیش کے جنتہ کے لیے ایسی سرکار کی بات کرے ہیلتھ کی بات کرے روزگار یوں کو روزگار کی بات کرے مہلاؤں کے سرچھا کی بات کرے تو وہ سرکار آنی چاہیے اور نو ڈاؤٹ وہ سرکار جو ہے کہیں نہ کہیں اکھلیش کی جو گڑبندن کی سرکار ہے وہ اس پہ مجبوط ہی دیکھیں آپ اسے پہلے دیکھا ہوگا ایکسپریس میں بنایا انہوں نے بہت سارے جو ہے کام کیا ہے اکھلیش جی نے فیمیل فٹی سائز کو بھی روکا فیمیل جب وہ لیپ ٹاپ دسوی میں دیئے بھی سزار روپے دیئے سائیکل دی تو کہیں نہ کہیں فیمیل فٹی سائز بھی روکا کہ ہماری بچی جب دسوی میں جائے گی تو سائیکل بھی ملے گی لیپ ٹاپ بھی ملے گی بہلاوں کو سائیکل وطر کیا انہوں نے تو اسے جو ہے بہت سارے جو لڑکیاں تھی جو دس دس کلومیٹر پیدا لاتی تھی تو ان کو سبھدھائیں ملی اور ابھی آپ ان کی سرکار دیکھ لیجے موجودہ سرکار جو رہی ہے ہمارے یوگی جی کی آپ دیکھ لیجے کیا کیا انہوں نے کرونا کال میں گنگا جی میں لاش گنگا جی کو بھی ناپاک کر دیا گنگا جی کے جو لوگ سنان کرنے جاتے تھے وہ جو ہے پانی تک جو ہے کلہ نہیں کر پا رہے تھے بدبو ہے اور یہ ہے اس کے بعد سارے سمسان اور وہ دیکھ لیجے لکڑیاں جلانے کو نہیں ہے پتا چلا گنگا جی کے کنارے جو ہے کئی ساری جگہ سکھائی گئی ریتوں میں گاڑ دیا گیا کوئی مطلب ان کی سنوائی نیوی گریبوں کی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ رس میں ایک ہماری بہن کے ساتھ جو پھر اس کے بعد جو ہے اُن ناو میں ہوا پھر ابھی جو ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ جو ٹینی ہے جو آلریڈی جو ہے آجے مصرہ ٹینی ہے ان کے بیٹے نکیس طریقے سے کسانوں کے اوپر جو ہے بقائدے بربرتہ سے گاڑیاں چلا دی یہ جو ہے یہ سرکار ہے اس لئے سرکار جنتا کے لئے سرکار ہے جنتا کے دوارہ سرکار ہے یہ سمیدھان میں ہمیں یہ ہی کہا گیا ہے تو ہم جو ہے جنتا کے لئے جنتا کے دوارہ تو پتا چلا یہ جنتا کے لئے نہیں کر رہے ہیں جنتا کو مارنے کے لئے کر رہے ہیں بھلے لوب و لالچ دے کر کے ابھی کچھ مہینوں سے پھر راسن باٹ رہے ہیں پیسے باٹ رہے ہیں سب کچھ باٹ رہے ہیں لیکن جنتا یہی کہیں گے کہ جنتا کم سے کم اویر ہو جنتا اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھیڑیے کا شکار ہو جاؤ بھیڑیے کا شکار نہیں ہونا ہے بھیڑیا لالج دے گی لوب دے گی پھج جاؤ گے اور پھسنے کے بعد پھر جو ہے تڑپو گے مرو گے اس لئے آپ سے سو سمجھ کر کے اتر پردیش اور پانچ راجیوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں سو سمجھ کے جنتا مددان کریں شہنشوائی ایک بہت ہے یہ جیسے اتر پردیش میں مسلمانوں کو جیسے تارگیٹ کرا جا رہا ہے اور نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں مسلمان اگر ہی کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ کریں گے تو ہو جائے گا مسلمان بوٹ نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ پتہ ہے ستر سال سے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اتر پردیش مسلمانوں کو اٹھان ہوا ہو میرے خانستہ یہ بھی نہیں مجھے لگتا کہ اگر یوگی کی سرکار دوبارہ بھی آجائے کہ مسلمان آپ کو خاص طرف پڑھنا ہے مطلب اگر یہ والی سرکار آجاتی تو سب زیادہ نقصان تو تم لوگوں کا ہے مسلمان تو پچیس پرسن ہے پیچھتر پرسن کے نقصان ہے نا جنگی کی سرکار یا بی جی پی کی سرکار آجاتی جیسے لوگ دراوا دے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ تو ستہ سال میں یہی ہو رہا ہے مسلمان تو ستہ سال میں پیٹی رہا ہے چاہے موب لینچنگ کے نام پہ ہو چاہے جھگڑوں کے نام پہ ہو چاہے مسجد کے نام پہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتر پردیش کا تو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ کس کومیٹی کا ہوگا دیکھئے مسلمانوں کی رہی بات تو مسلمان تو ستہ سال میں اس کا کچھ نہیں ہوگا پہلے جو ہے آزادی کے بعد جو ہے کہاں تیتیس پرسنٹ تھے نوکریوں میں اب جو ہے وہ ایک ڈیڑھ پرسنٹ آگے اس کے بعد مسلمان تو اپنی جیوی کا چلا لیتا ہے کوئی گیراج کھول لیتا ہے کوئی دکان کھول لیتا ہے مسلمان کو سرکار سے کچھ نہیں چاہیے مسلمان کو سرکار سے کچھ نہیں چاہیے مسلمان تو اپنا جیوی کا کر لیتا ہے اپنے بچوں کو بھلے کھالی پیٹ رہتا ہے پڑھا لیتا ہے ان کو میکینک بنا دیتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو بی جے پی کی سرکار ہے چاہے وہ پردیش میں ہو چاہے وہ کندر میں ہو ریلوے یہ بیچ رہے ہیں سارے جو ہے جتنے بھی ائرپورٹ ہے یہ بیچ رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو بیچ رہے ہیں تو سرکاری نوکری مسلمان تو کرتے نہیں کہیں نقصان تو وہ 80% 75% جو ہمارے دوسرے بھائی ہے وہ اسے ایفیکٹ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے ان کو سرکاری نوکری نہیں مل رہی ہے بہت سارے بروزگار ہیں کوئی دیکھ رہی ہے کوئی کچھ کر رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر ہو کر کے پتا چلا پی ایز ڈی کر کے اور جو ہے فورتھ گریڈ کی نوکری چاہ رہے گی کم سے کم جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جو جو اس کی سفائی وغیرے کہ جو ہوتے ہیں مگردی کا وغیرہ سفائی کل چاری ڈی کلاس کی جو ہے پی ایس ڈی ہولڈر انجینئر مجبوری میں فارم بھر رہے ہیں تو یہ تو حالہ تھے سچر کمیٹی کی بھی تو ریپورٹ تھی چھے دو ہزار چھے کی کہ مسلمان بھلی تو سبھی بہتتا رہے ہیں بلکل پھر بھی مسلمانوں کو یہ ملہ ٹارگیٹ کرا جا رہے ہیں مسلمانوں کے یہ تو کچھ تھا ہی نہیں جی مسلمان تو دیکھیں ایسا ہے مسلمانوں کا ٹارگیٹ جتنا پہلے جو نقصان ہونا تھا مسلمانوں کا تو ہو گیا اب مسلمانوں کا جو ہے وہ اپنا جی کھا رہا ہاں یہ ہے کہ یوگی جی ہو چاہے موڈی جی کے اندرے میں ہو مسلمان اپنا جیتا کھاتا ہے بس ایک جو یہ لوگ ہے ڈر پیدا کرتے ہیں لینچنگ کر کے وہ سہاوہ بنا کر کے بس ان سے ایک یہ چیز ہے باقی تو مسلمانوں کو اور کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ سے زیادہ 80% تو انہی کے لوگوں کو نقصان ہے اور انہی کے لوگ آج جو بیروت دیکھ رہی ہیں آپ کی پنجاب میں جس طریقے سے ہمارے مسلمانوں نے مسلمان نہیں تھے وہاں تو کسام تھے سارے میرٹ وغیرہ میں ہوا ہے کہیں پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کی کسی بی جے پی بیدھائی کو کسی نیتا جو ہے وہ کسان کا مجھ پڑ مار رہا تو مسلمان نہ مارنے والا مسلمان نہ پڑھنے والا مسلمان مسلمانوں کا ہوا بنا کے مطلب جو راجنیتی کری جاری ہے مسلمان بھارت کی راجنیتی 35% سے چل رہی ہے جی نمک پہ کنچ تک پھر بھی بڑھ رہا ہے تو اتر پردیش میں ہار کی وجہ بنے گا سرکار کی یا کچھ بھی ہوگا اگر بی جی جی جاتی اس کا شریعت مسلمان کو نہیں جانا چاہیے اس کا شریعت انہی لوگوں کو جانا چاہیے جو راشن کا فائدہ رہے ہیں جو ان پیانشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اپنے بوٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں بیج رہے ہیں تو سب سے بڑے خبدار تو وہ ہوئے جو اپنے بوٹ کا سہی ستمان نہ کر کے 5 سال پھر اپنے آپ کو پورے بھار کو گری رکھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کیلئے آپ کیا میرا یہ ہے کہ جو 75% لوگ ہیں جو اس سرکار سے پریشان ہیں کیونکہ اس سرکار میں پانچ سالوں میں یوگی جی نے اور موڈی جی نے صرف فیتہ کٹا ہے صرف اور صرف فیتہ کٹا ہے ریوین کٹ گورنمنٹ ہے آپ دیکھئے کہ انہوں نے اتنا سارا پرچار کیا ہے آپ دلی میں بتائیے ہر جگہ یوگی جی کا موڈی جی کا نمبر ون یوت تر پردی سرکار آپ یہ بتائیے کروڑوں روپیہ آپ دلی میں کھلچ کر رہی ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ اگر کسی گریبوں کو باٹ دیتے تو کم سے کم کام آتا آپ بتائیے نہ روزگار ہے نہ آپ کو ہسپیٹل ہے نہ آپ کے پاس کوئی سچھا ہے تو یہ سب دیکھیں کوئی بھی آدمی جو گڑت تردیش ہے راج ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سرکار ہمیں نوکری مل جائے ہماری مہیلہ سورج چھت رہے آپ سیلینڈر 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 میں سیلینڈر سیلینڈر کیسے سیلینڈر بھری نہیں پاتے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ لکڑیاں جو اب 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 ہوا تھا ریسنٹلی یہ جو راستی ادھیک سے ہمارے بی جے پی نڈڈا جی کا پروگرام ہوا تھا برلی میں بھائی یہ کیا ہو رہا تو بھائی ہمارے پاس چولا جلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو یہ ہم لکڑیاں تو یہ حالات ہمارے پردیس کی اتر پردیس کی اب اس سے مام کا تمام مدو پہ شہن شاہ بھائی میرے ساتھ ہے شہن شاہ بھائی میرے ساتھ ہے ماشاء اللہ بہت